بابا صدقی کے ہتیاں میں لورنس بشنوی کا نام سامنے آنے کے بعد سلمان خان پر خطرے کی تروار رٹکی ہے لورنس بشنوی کی دہشت کیسی ہے؟ اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب ایرا گیرا نتو خیرہ بھی سلمان خان کو دھمکی دی رہا ہے دراصل کچھ دن پہلے ہی ممبائی ٹریفک پولس کے وارٹس ایپ نمبر پر میسج بھیج کر ایک شخص نے سلمان خان سے پانچ کروڑ کی فیروتی مانگی تھی جس کے بعد ہڈ کم پہ مچ گیا تھا اس شخص کا دعویٰ تھا کہ اس کے لورنس بشنوی سے کنیکشن ہے اور وہ سلمان سے لورنس کی ڈیل کروا سکتا ہے اگر پیسے نہیں بھیجے تو سلمان کو جان سے مار دے گا اس میسج کے بعد پورے ممبائی میں ہڈ کم پہ مچ گیا تھا سلمان کی سرکشہ بھی بڑھا دی گئی تھی لیکن اب پولس نے دھمکی کا میسج بھیجنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس کے بعد جو خلاصے ہوئے ہیں اس نے سبھی کو چوکا دیا ہے پولس کے مطابق دھمکی بھرا میسج بھیجنے والے شخص کا نام شیخ حسین شیخ موسن ہے اس کی عمر چوبیس سال ہے شیخ جھارکنڈ کے جمشیدپور کا رہنے والا ہے اور پیشے سے سبزی بیشنے کا کام کرتا ہے شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن یہ سچ ہے کہ سلمان خان سے پانچ کروڑ کی فیروتی مانگنے والا شخص سبزی وکریتا ہے جانکاری کے مطابق اس نے حال میں ٹی وی پر لورنس بشنوئی اور سلمان خان سے جوڑی خبریں دیکھی تھی جس کے بعد اس کے دماغ میں لورنس بشنوئی کے نام پر رنگداری مانگنے کا وچار آیا شیخ نے ممبئی ٹرائفک پولس کے ووڈس اپ نمبر پر دھمکی بھرا میسج بھیجا اور اس کے بعد اپنا موبائل بند کر لیا ممبئی ٹرائفک پولس کو ملے دھمکی بھرے میسج کے بعد پولس نے اگیات شخص کے خلاف واملہ درشگر جانچ شروع کر دی پولس نے آروپی کے ممبائل نمبر کو ٹریس کرنے کی کوشش کی لیکن نمبر بند تھا ممبئی پولس یہ پتہ لگانے کی کوشش میں تھی کہ میسج کہاں سے بھیجا گیا ہے تحقیقات کے دوران کھولا سا ہوا کہ دھمکی بھرا میسج جمشیتپور سے آیا تھا جس کے بعد جمشیتپور میں لوکل پولس کی مدد سے جانچ پڑتال کی گئی اور اب میسج بھیجنے والے شخص کو حیراسط میں نے لیا گیا موسیقی